ٹیکس کیپ کے زیرے تمام کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ٹیک فیر 2019 کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے بارہ روزہ کیمپ کے دوران کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے بنائے گئے مختلف پروجیکٹس پر شرکہ کو بریفنگ دی کیمپ کا مقصد کمپیوٹر پروگرامنگ کے ذریعے ٹیکنالوجی کے شعبے میں طلبہ و طالبات کو تربیت دینا تھا ہم اسلامباد سے یہاں آئے تھے اس بوٹ کیمپ کو کنڈک کرنے کے لیے تو جو سوچ ہی کہ ایک ٹیک فیر ہوگا جہاں پروجیکٹ ایگزیبیٹ ہوں گے کامیاب پروجیکٹ ایگزیبیٹ ہوں گے سٹوڈنس ایک لیول کے ایپس بنائی ہم نے سوچا تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ سٹوڈنس کے دماغ میں آلریڈی آئیڈیاز ہیں ان کو بس پلیٹ فارم کی ضرورت ہی جو ہم نے پروائیٹ کی اور انہوں نے اس کا اویل کر کے آج یہ کامیاب ایونٹ اختتام پسیر سٹوڈنس صرف ایک سکل نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی ذہنی صلاحیت بھی انہینس ہو رہی ہوتی ہے ان کی لوجک بیلڈنگ ہوتی ہے کہ ایک پرابلم ہے ان کے پاس انہوں نے کس طرح اس پرابلم کو سولد کرنا ہے ان کی کاغنیٹیو سکلز انہینس ہوتی ہیں جو ہمارا مقصد تھا اس بوٹکیم کا اور وہ ہم نے یہ اچھیب کیا ہم ریلی گلیڈ کہ وہ ہم نے اچھیب کیا ہے ٹیک فیر 2019 گلگیت بلدستان کا پہلا ٹیک فیر تھا جس میں 8 to 18 years کے سٹوڈنس نے اپنے پروڈیکٹس ریپریزنٹ کیے بہت ہی امدہ کلاس بہت ہی زیادہ انٹیلیکچول پروڈیکٹس جو کی نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول پہ کھریدے اور بیچے جا سکتے تھے اس طرح کے ایڈیاز تھے سب نے بہت اپریشیٹ کیا اور بہت ہی اچھا ہی بن رہا کنٹری مینجر ہوں ایکسیلریٹ پروسپیریٹی کا ایکسیلریٹ پروسپیریٹی جو ہے آخان ڈیولپر نیٹورک کا ایک نیا گلوبل انیشیٹیو ہے چار ممالک میں سینٹرل انڈ ساؤتھ ایشیا میں یہ کام کرتا ہے اور ہمارا پرائیمری مقصد نئے بزنسز اور جو آلڑی آپریشنل بزنسز ان کو سپورٹ کرنا ہے ٹیکس کے ساتھ ہمارا ٹیک فیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا بیگسٹ سرمایہ ہے سب سے بڑا سرمایہ ہے گلگت بلتستان کا وہ یہاں کی ینگ جنریشن ہے پینسٹھ فیصد سے زیادہ پاپولیشن جو ہے گلگت بلتستان کی جو پینتیس سال سے کم عمر کی ہے اور جو سب سے زیادہ اچھی انویسمنٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں اس ریجن میں اس ریجن کے اچھے فیچر کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے اچھے فیچر کے لیے وہ یہاں کی ینگ لوگوں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو مقصد تھا یہاں پہ یہ ٹیک فیئر رکھوانے کا کہ بچے جو ہیں عام سبجیکس کے علاوہ کمپیٹر سائنس اور آئی ڈی سے ریلیٹیڈ سبجیکس چوز کریں شیفی ہو رہی ہے اور تھوڑا سا کیونکہ آگے اس پروجیک کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے تو اس کا بھی تھوڑا سوچ رہے ہیں آئی ڈی آز زین میں آرہے ہیں اور ٹائم مینجمنٹ و سٹیڈیز تو یہی چل رہا ہے آزین میں کیا کہ کس طرح سے مینج کرنا ہے اس چیز کو آگے سان ہم لوگوں نے ہم لوگوں کے فیورٹس بنے ہم نے جائجز نے اپنا فیورٹ خرار دیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہ میرے لائف کا فرش ایوینت ہے جس میں میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا میں نے آگے سپیچ پریزنٹیشن دی اور یہ ایک بہت میموریبل مومنٹ تھا میرے لئے تمہیں بہت اچھا لگا ٹیک فیر 2019 کی ٹیم کو میں بہت زیادہ تھنکس گینا چاہوں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے جتنی مدد کی شاید کوئی اور ہماری کا بھی نہیں کرتا ہم جس لیول پہ تھے انہوں نے ہمیں اس لیول سے بہت زیادہ اوپر اٹھائے انہوں کے ہم بہت زیادہ شکر گزارے ٹیک فیر 2019 کی تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی عطا اللہ شاہ نے کہا کہ کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی ٹیک سکیپ کے ساتھ مکمل تاؤن کرے گی ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ ترقی کریں انہوں نے ٹیک سکیپ کے کردار کو سراہا اس موقع پر وائس چانسلر کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی عطا اللہ شاہ نے مختلف پروجیکٹس میں پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں نکت انام اور تعریفی اصنات تقسیم کیے تقریب میں بچوں کے والدین سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تاہر رانا گلگٹ ٹی وی گلگٹ